ہیدراباد سے سانسط اور مائی ایم اندھش اسیویدین اویسی ایک بار پھر سے بیوادوں میں ہیں اویسی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ان یوکوں کو قانونی مدد دے گی جنہیں نیا نے آئی ایس آئی ایس کے موجول میں شامل ہونے کی آروپ میں گرفتار کیا ہے اویسی نے کہا ہے کہ گرفتار یوکوں کے پریوار نے سدسل سے ان سے ملاقات کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ یوک بے گناہ ہے راشی جانچ ایجنسی نائے نے ہیدراباد سے پانچ سندگدوں کو گرفتار کیا تھا جن پر بھارت میں آتنکی سنگھٹن آئی ایس آئی ایس کے لیے آتنکی گتی ویدھیوں میں شامل ہونے اور دیش میں دنگا پھیلانے کی ساجش رچنے کا آروپ ہے سبھی آروپیوں کو کوٹ نے چودہ دینوں کی نیاکھراست میں بھیج دیا ہے یہ بچوں کو پکھرے ہیں اور اقبارات میں دیئے کہ نہیں وہ مندر پہ باملات کرنے والے تھے نہیں مندر باملات مندر پہ نہیں وہ گوز ڈالنے والے تھے مائکل وکیل صاحب ہمارے عظیم صاحب نام پل یک اور کے سینئر ایڈوکیٹ عبدالعظیم صاحب کو بلا کے بچے آئے تھے میرے پاس ان کے خاندان والے آئے ان کو وکیل کی ضرورت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کیا ملا وکیل کو لیگل ہم کریں ریمائنڈ ریپورٹ منا ہوں این آئی ایل کی ریمائنڈ ریپورٹ میں کہیں پر بھی لکھانا نہیں یہ گوز کا ذکر تو کیا یہ ٹیلگو میڈیا ایلیس میڈیا کو کیا ہو گیا اتنی دشمنی کیوں ہے بھائی آپ تو پرانے زہر سے عویسی کے سعلان کا ویروت ہو رہا ہے راجتک پاتھیوں کے ساتھ ہی مسلم دھرم گروہ بھی عویسی کا ویروت کر رہے ہیں سب کا کہنا ہے کہ وہ ایسے خاص ورگ کا نیتا بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی بات قطعی ٹھیک نہیں ہے ایک طرف تو کرلہ میں اور دیش کے ان حصوں میں جو دیش کا مسلمان ہے وہ آتنگوادی طاقتوں کے شیطانی منصوبوں کو دھست کرنے کے سنقلب کے ساتھ کام کر رہا ہے ان کو الک تھلک کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ سیکولر سنکی سیاست ہے اور اس طرح کی سیکولر سنکی سیاست جو ہے وہ سامپدائکتہ کی پراکاشتھا کو پار کر رہی ہے وہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے ان کو بھی اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے پہلے یہ سب کام کانگریس کیا کرتی تھی اب ایم آئی ایم جیسی ایک پارٹی اگر جو مسلم یوگ بہگ گئے ہیں اپنے راہ سے بھٹک گئے ہیں اور دیش کے پرتی خطرہ بن رہے ہیں اس پرکار کی ایم آئی ایم بھاشا اگر کرتی ہے ان کو بچانے کے لیے تو نشت ہے اس پر پابند دیلانی چاہیے اور ایم آئی ایم جیسی پارٹی کو پہلے بین کرنا چاہیے کیونکہ ان کے جو چیف ہے ان کے جو وقتویہ ہے چاہے ہندووں کو مارنے کی یا دیش میں ایک انسٹیبل سیچویشن پیدا کرنے کی تو نشت ہی ان پر کرب ہونا چاہیے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف انہی پانچ لوگوں کو نہیں بلکہ جو ہزاروں لوگ بے قصور جیل میں بند ہیں ان تمام لوگوں کو ایڈ کیجئے تو زیادہ اچھا لگے گا آپ صرف پانچ لوگوں کا نام لے کر واہوائی لوٹنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے لیگل ایڈ کریں آپ کو موقع بھی ہے آپ کے پاس سیاسی پارٹی بھی ہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ کے پاس پاور بھی ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ سب کے لیے کام کیجئے صرف پانچ لوگوں کے لیے نہیں یہ پانچ لوگوں کا نام لے کر تو آپ خالی اپنی واہوائی لوٹنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنا چاہتے ہیں